سپریم کورڈ سے آپ کو خبر دیں جہاں پر ایم ڈی پی ٹی وی تائناتی کیس کی سمات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس نے پوچھا کہ اسحاق دار کو بلایا تھا وہ کدھر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایٹارنی جنرل نے انہیں بتایا کہ اسحاق دار تو نہیں آئے چیف جسٹس نے کہا کہ اسحاق دار کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے کیا کچھ ہوا آج کی عدالتی کارروائی میں جانیں گے ہمان نمائندے عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز معاملہ تو عطاولہ قاسمی کی تائناتی کا تھا اسحاق دار کا بھی ذکر آیا پھر کیا ہوا جی اس میں گزشتہ سمات پر سابق سیکریٹری خزانہ اور سابق وزیر خزانہ کو طلب کیا گیا تھا اور آج جب اس کیس کی سمات شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ اسحاق دار کو بلایا تھا وہ کدھر ہیں تو ایٹارنی جنرل نے بتایا کہ اسحاق دار نہیں آئے تو چیف جسٹس نے پرہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسحاق دار کا پاسپورٹ منصوب کر دیں گے اسحاق دار عدالت کے بلانے پر نہیں آئے انہوں نے عدالت کی بے توکیری کی چیف جسٹس نے کہا کہ اسحاق دار کے ریڈ وارٹ جاری کرنے پر بھی غور کریں گے تو چیف جسٹس نے کہا کہ اسحاق دار کے وکیل کو بلا لیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے طلب کیا ان کے گھر کے باہر نوٹس بھی چسمہ کیا تو وہ کیوں نہیں پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اسحاق دار کی جانب سے ایک ہی میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہمیشہ پیش کیا جا رہا ہے پٹرنی جنرل نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ تو نہیں آئے مگر سابق سیکریٹری خزانہ عدالت میں موجود ہیں تو سابق سیکریٹری خزانہ وقار مسعود سمیت سابق سیکریٹری اطلاعات بھی عدالت میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس نے ان سے مقالمہ کیا کہ وقار مسعود صاحب سچ بتائیں کہ کس کے کہنے پر آپ نے بڑی تنفاہیں دی چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت خاصمی کی وکیل جو ہیں آئیشہ حامد وہ کیوں عدالت سے باہر چلی گئی ہیں ان کو بھی بھلایا جائے اور ریکارڈ بھی مگوایا جائے ان کی تیناتی سے متعلق اور سماد کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے شکریہ آپ کا عدیل وڑائچ